اسلام علیکم دوستو میرے نمہیں مقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی فکسٹی وی دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ویوو وی ٹونٹی بہت زبردست کیمرے والا یہ سیٹ ہے اور یہ ایک میڈ رینج کا سیٹ ہے آج ہم اس کا کریں گے ریویوز اور آپ کو بتائیں گے کون سی ہیں اس کی سپیکس کیا آپ کو یہ لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویوو وی ٹونٹی کو دوستو پاکستان میں لانچ کیا گا تھا تیس ستمبر دوہزار بیس کو انڈرویڈ الیون ہوئے اس کے ساتھ اور اس فون کا ویٹ ہے ایک سو اکتر گرام اور اس کے اندر آپ کو ڈوال نینو سے ملتی ہے دوستو اگر اس کے ویرینٹ کی بات کریں تو یہ فون آپ کو صرف سنگل ویرینٹ میں ملتا ہے پاکستان کے اندر جو ملتا ہے آپ کو آٹھ جی بی اور ایک سو اٹھ آئیس جی بی انٹرنال سٹوریج کے ساتھ اس فون کے اندر جو چپ سیٹ لگایا گیا ہے وہ ہے سنیپ ڈریکن سیون ٹونٹی جی جس کو بنایا گیا ہے ایٹ نینو میٹر کے فیبریگیشن پروسس کے اوپر چپ سیٹ یہ بہت ہی ایک کمال کا چپ سیٹ ہے اس کے اندر آپ کو آپٹا کور پروسیسر ملتا ہے جس میں آپ کو ملتے ہیں دو کور ملتے ہیں آپ کو کرائیو سکس فور فائب گولڈ پروسیسر کے جو کے ہائی پرفارمس ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں چھے کور آپ کو ملتے ہیں ون پنٹ سکس گیگا ہٹس پہ کرائیو سکس فائب سلور پروسیسر کے جو کے آپ کے روٹین ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس فون کے ڈسپلے کی تو اس میں سکس پوائنٹ فور انچز کا ایمولیٹ ڈسپلے لگایا گیا ہے جس کی میکسیمم ریزولیشن ملتی ہے آپ کو ٹین ایٹی بائی ٹونٹی فور انڈرڈ پکسلز ڈسپلے کی حساب سے یہ فون کافی اچھا لگ رہا ہے ایمولیٹ ڈسپلے اور ٹین ایٹی پی پکسلز پر آپ کو جب ڈسپلے ملے گا تو کافی اچھا ڈسپلے ہونے والا ہے اگر ہم بات کریں اس فون کے کیمرہ کی تو میرے خیال میں صرف اور صرف یہی ایک آپشن ہے جس کی وجہ سے میں اس موبائل کا ری ویو کر رہا ہوں کہ سمپلی یو بیوٹی ٹرپل کیمرہ option دیا گیا ہے 65 میگا پکسل کا آپ کو وائیڈ ینگل مین کیمرہ ملتا ہے سیکنڈ کیمرہ ملتا ہے آپ کو 8 میگا پکسل کا ایٹرہ وائیڈ ینگل اور تھرد کیمرہ ملتا ہے آپ کو 2 میگا پکسل کا depth sensor اور فرنٹ کیمرہ ملتا ہے آپ کو 44 میگا پکسل کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو back پر دیئے گئے ہیں ایل ایڈی ڈوال ٹون فلیش کمال کا کیمرہ ریزلٹ ہے بہت ہی برائٹ ریزلٹ ہے میں نے اس کو یوز کر کے اس کو چیک کر کے اس کی کوالٹی چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ ریویو اس کے بارے میں دے رہا ہوں اگر آپ کیمرہ کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست فون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیمرہ کے فیچر میں آپ کو فیس ڈیٹیکشن ٹچ فوکس جیو ٹیکنگ ایچ ڈی آ اور پینوراما شارٹ جیسے فیچر بھی اس کے اندر ملیں گے ایڈیشنل کیمرہ فیچر کے اندر آپ کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے 4K ریکارڈنگ ایڈ 30 فریمز پر سیکنڈ اور 1080 پیکسل کے اوپر ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے 30 فریمز اور 60 فریمز پر سیکنڈ کے دونوں آپشن آپ کو مل جاتے ہیں اس سینسرز میں آپ کو انڈر ڈسپلی اوپٹیکل فنگر پرنٹ سینسر مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی فاسٹ کام کرتا ہے اس فون کے اندر آپ کو 3G اور 4G دونوں ہی کنیکٹیوٹی مل جاتی ہیں اگر ہم بات کریں اس فون کی بیٹری کی تو اس کے اندر نان ریموویبل 4000 ایمی ایچ کی بیٹری لگائے گی ہے جو میرے حساب سے اس فون کے لیے تھوڑی چھوٹی ہے جس آپ سے آج کے دور میں بیٹریز آ رہی ہیں اس آپ سے اس کو 5000 بلس میں جانا چاہیے تھا برحال اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر 33 وٹ کی فاسٹ چارجنگ دے دی ہے جس سے فون کی چارجنگ کافی فاسٹ ہو جائے گی اگر ہم بات کریں اس فون کی اوبرال پرفارمس کی تو ان ٹو ٹو سکور کے مطابق اس فون کو ملے ہیں دو لکھ چھتر ہزار چھ سکور گیک بینچ سکور میں اس کو ملے ہیں 1686 پوائنٹ اور جی ایف ایکس بینچ میں اس کو ملے ہیں 15 ایف پی ایس اوبرال اگر اس سکور کی اوپر میں اگر بات کروں تو یہ اوٹسٹینڈک سکور نہیں ہے لیکن کافی اچھا سکور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس فون کی پرائس ہے 59999 اوبرال اگر میں اس فون کی بات کروں تو اگر تو آپ نے ایک کیمرہ کے لیے یہ فون لینا ہے تو یہ بہت ہی اچھا فون ہے کیونکہ کیمرہ کا ریزلٹ نو ڈاؤٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے آؤٹسٹینڈنگ کیمرہ ریزلٹ ہے برائٹنس کمال کی ہے زوم بڑا زبردست ہے کلرز بہت شاپ ہیں اور اگر ہم اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیزائن تھوڑا سا مزید بہتر ہو سکتا تھا بیک سائیڈ پہ کیمرہ والی سیٹ پہ بہت اچھا ڈیزائن بنایا گیا ہے ایک یونیک ڈیزائن ہے جو پہلے نہیں دیکھا گیا فرنٹ کیمرہ کو سیلفی کیمرہ کو اگر پنچ ہول یا پھر ان سکرین کیمرہ بنا دیا جاتا تو یہ فون کا ڈیزائن مزید بہتر ہو سکتا تھا یہ تو دوستو یہ تو آج کا ریویو کیسا لگا آپ کو یہ سیٹ کیا یہ سیٹ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اپنے کومنٹ سے ہمیں لگا کیجئے گا کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ جس ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا کے آل سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والے ویڈیو ملیں سبسے پہلے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی